دیپا والی کے سماپن کے ساتھ ہی بیہار میں چار دنوں تک چلنے والے لوک آستھا کے مہاپرب چھٹ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں پٹنا کے دیگہ گھاٹ پر جہاں کی تصویریں آپ کو ہم اس وقت دکھا رہے ہیں دراصل دیوالی کے سماپن کے ساتھ ہی چھٹ پوجا کی تیاریاں پورے بیہار میں شروع ہو جاتی ہیں اور اس وقت پٹنا کے دیگہ گھاٹ پر آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے گھاٹوں کو یہاں پر اب تیار کرنے کی جو ہے وہ پرکریہ لگ بھگ اب انتیم چرن میں ہے کافی سمیں سے ویجیہ دشمی کے بعد سے ہی پرشاسند گھاٹوں کو تیار کرنے کے لیے کام میں لگ جاتا ہے اور وہی ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اب جب چھٹ پوجا کی شروعات ہونی ہے تو یہاں پر گھاٹوں کو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اور درست کرنے کی تیاریاں یہاں چل رہی ہیں تمام جتنے گھاٹ ہیں وہاں پر بیری کیٹنگ کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ ٹھیک طریقے سے بیری کیٹنگ ہو اور جو لوگ یہاں پر آتے ہیں چھٹ پوجا کے لیے جو ورتی آئیں گے جو شردھالو آئیں گے انہیں کسی پرکار کی دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کو لے کر یہاں پر ویابک تیاریاں پرشاسند کے طرف سے کی جا رہی ہیں اس بار پٹنا میں تقریباً سو سے زیادہ گھاٹوں کو تیار کیا جا رہا ہے حالانکہ گنگا میں پانی کچھ بڑھا ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے گھاٹ بھی ہیں جہاں پر اس وقت دلدل ہے یا پھر پانی زیادہ ہونے کے قارن ان گھاٹوں کو خطرناک گھوشت کیا گیا ہے اور وہاں پر اس بار چھٹ پوجہ نہ کرنے کی بات پرشاسند کے طرف سے کی گئی ہے تاکہ وہ تمام گھار آسو رکشت ہیں لیکن باقی تقریباً سو سے زیادہ گھاٹوں کو یہاں پر فلحال تیار کیا جا رہا ہے اور چار دنوں تک یہ مہاپرو چلتا ہے دراصل اٹھائیس تاریخ کو نہائے کھائے کے ساتھ اس پورے پوجہ کی شروعات ہوگی اور اس کے بعد انتیس تاریخ کو کھرنا کا پرساد گرہن کیا جائے گا اور پھر تیس تاریخ کو ڈوبتے ہوئے سورے کو ارگ دیں گے جو برتی ہیں اور پھر اکتیس تاریخ کے صورے میں اکتے ہوئے سورے کو ارگ دیا جائے گا اور اسی کے ساتھ چار دنوں تک چلنے والے اس مہاپرف کا سماپن ہوگا اور گھاٹ پہ آپ دیکھئے کس طریقے سے ابھی سے ہی جمگھٹ لگنا شروع ہو گیا ہے لوگ یہاں پر پہنچنے لگے ہیں گنگا کا پانی لے کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں گنگا میں ڈوبکی لگا رہے ہیں اور اس پوجہ پاٹ میں اس ورت میں سوکشتہ اور صاف صفائی شدتہ کا بہت ہی زیادہ مہتو ہے اور اسی وجہ سے جو لوگ جن کے ہاں چھٹ ہوتا ہے زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر گنگا کا پانی لے کر لوگ جاتے ہیں گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں اور گنگا کے پانی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے جو بھی سامگری کھانے پینے کی چیزیں بنتی ہیں اس میں شدتہ کو برتنے کے لیے گنگا کا پانی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے پرشاسن یہاں فیلحال دیکھ سکتے ہیں نیانترنککش تیار کیے جا رہے ہیں چینجنگ رومز تیار کیے جا رہے ہیں اور گھاٹوں کو بھی یہاں فیلحال درست کرنے کا چل رہا ہے تو اور دیپاولی کے سماپن کے ساتھ ہی بیہار ایک بار پھر سے ایک ماحول کہہ سکتے ہیں چھٹ کا ماحول جو ہے چھٹ کی چھٹا اب چاروں اور دھیرے دھیرے بکھڑنے لگی ہیں اور چار دنوں کا ماہ پر بھی اب جلد ہی شروع ہونے والا ہے اور اس کو لے کر لوگ دور دراز کے علاقوں سے کوئی دلی ومبئی جوہاں جو لوگ رہتے ہیں ہزاروں کی سنکھیا میں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ اپنے گھروں کو آ رہے ہیں بیہار لوٹ رہے ہیں تاکہ اپنے پریبار کے ساتھ اپنے قریبیوں کے ساتھ اس پوجہ کو اس جو ماہ پر ہے اس کو من آیا جا سکے روحیت سنگھ پٹنا آج تک